پاکستان کے نوجوان وکیٹ کیپر بیٹر محمد حارس کا کہنا ہے کہ بیٹنگ میں تحمل کی ضرورت ہے اس کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں حارس کا کہنا ہے کہ وہ چوکے چھکے تو مار لیتے ہیں اب سنگلز اور ڈبلز پر توجہ دینی ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے لاہور میں جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں کیا میں اس کیم میں بھی اپنے تھوڑے پیشن پر کام کر رہا ہوں بیٹنگ میں پیشن لانے کے لیے تو اس پر میں کام کر رہا ہوں اور میں تھوڑے گرانڈڈ شارٹ وہ بھی مارنے کی کوشش کر رہا ہوں سنگل ڈبلز کی بھی میں کوشش کر رہا ہوں چونکہ میں چکا چوکا تو مجھے جو لگتے ہیں میں آرام سے مار سکتا ہوں تو مجھے تھوڑی نیچے کلنے کی ضرورت ہے تو اس پر میں کوشش سے بھی بات کر رہا ہوں اس پر میں کام کر رہا ہوں اور اس کو آپ فالو کرتے ہو لوگے پوائنٹ انڈی کاؤک ہے وہ بھی اس کے بھی شارٹر ورجم میں بڑا نام کم ہے اس سے پہلے ایڈیم گلکریس ہوا کرتے تھے آپ بھی چاہتے ہو کہ بولا ایک گول جو ہے وہ بیچ مارک ہے اس کو چھوو آپ جی بلکل میری کوشش ہوتی ہے میں تینوں فارمنٹ کئلوں اور یہ نہیں ہے کہ اگر تی ٹی ٹوینٹی میں بندہ کئلے تیز کئلے تو وہ صرف تی ٹی ٹوینٹی کہہ رہا ہے کوشش ہوتی ہے کہ تینوں فارمنٹ میں پر فارم کروں کیونکہ سارے وکیٹ کیپر اگریسی بھی ہوتے لیکن وہ ٹیسٹ بھی کئلتے ہیں آپ رشاپانڈ کو دیکھ لے ایڈیم گلکریس کو دیکھ لے تو میری بھی یہی کوشش ہے کہ میں تینوں فارمنٹ کئلوں اگر وکیٹ کیپر کئلے تو میں از ای فیلڈر بھی ٹیم کے لئے ویلیبل رہا ہوں اور یہی وجہ ہے کہ میں الحمدللہ اگر میں ٹیم میں باہر بھی ہوتا ہوں تو ٹویلتھ میں جو ہوتا ہے اور میں ٹویلتھ میں جو ٹویلڈر ہے وہ میں ہوتا ہوں تو فیلڈنگ کو اور امپروب کروں گا تاکہ ایز ای فیلڈر بھی اگر جگہ بنے تو ٹیم میں رہوں